بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ریشنالیزیشن کے بارے میں ایک نئی اور تازہ اپ ڈیٹ آگئی ہے آئیے آپ کو ہم ویڈیو دکھاتے ہیں تمام سوالوں کے جواب اس میں ہیں اسے جو ہے یہاں پر یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ تین قسم کی ریشنالیزیشن پروپوز کی ہے پہلے نمبر کی ریشنالیزیشن یہ تھی کہ ہم نے صرف لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا کہ جہاں پر سیٹیں زیادہ تھیں لوگ زیادہ تھے سیٹیں زیادہ نہیں تھی لوگ زیادہ تھے ٹیچر سرپلس تھے ہم نے ان ٹیچرز کو ٹرانسفر کیا لیکن سیٹ نہیں ختم ہوئی سیٹ ادھر ہی رہی بندہ اگلی پوسٹ پر جا کے جائن ہو گیا یہ پہلا مطلبہ دوسرا مطلبہ یہ تھا کہ ہم نے وہاں جہاں پر پوسٹ ہی نہیں ہے پہلے تو یہ تھا کہ جو ٹیچر کو تبدیل کیا گیا اسے اگلی پوسٹ پر بدری گیا لیکن اس کی پچھلی پوسٹ کو ہم نے نہیں کچھ بک چھیڑا وہ ادھر ہی رہی ہے وہ اگلی ویکنٹ ہو جائے گی اس پر کبھی بھی کوئی بندہ واپس آ سکتا ہے دوسرا مطلبہ ریشنلائیزیشن کا یہ تھا کہ ٹیچرز کو ٹرانسفر کرنا تھا ویڈ پوسٹ کہ جہاں پر پوسٹ نہیں ہے لیکن ہمیں ضرورت ہے اور ایک وہ سکول جہاں پر بندہ مجود ہے اور اس کی پوسٹ بھی مجود ہے لیکن وہ سرپلس ہے تو ویڈ پوسٹ پوسٹ ہو جائے یعنی وہ کمی بھی پوری ہو جانی تھی اور اس کا تیسرا اور آخری مدلہ یہ تھا کہ ہم نے وہاں سے جہاں پر پوسٹیں خالی تھیں اور وہ پوسٹیں زیادہ سرپلس تھیں تو وہ سکول جہاں پر پوسٹ ہی نہیں تھی ہم نے وہ پوسٹیں جائے شکل ہو گئے یعنی وہ صرف ویکنٹ سیٹز وہاں پہ ہو گئے اور ابھی یہ سارے جو مجودہ ریشنلائیزیشن کا شور ہے اس سیٹ کو صرف اور صرف اپائنمنٹ کے ذریعے پور کیا جا سکتا ہے ٹھیک ٹھیک وہ والی جو صرف ویکنٹ سیٹ اٹھا کے ریشنلائیزیشن جہاں پر ہم ویکنٹ سیٹ کو بیجھ دیں لیکن سر یہ جو ابھی ریشنلائیزیشن کا شور بھی ہے ایک فیز ہو بھی چکا ہے ایک ہو چکا ہے تو اب یہ جو دوسرا فیز یہاں کچھ اس طرح کا ہونا ہے تو یہ جو تین آپ نے ریشنلائیزیشن کی ٹائپس کو بتائیں گے تو کیا یہ اب بھی ہوں گی یا صرف سرپلاسی ہے دیکھیں جی ہمارے اساتزہ کو یہ ایک گولڈن چانس دیا گیا کہ آپ اپنی انرولمنٹ پوری کر لیں صحیح کیونکہ اگر سپٹمبر اور اکتوبر تک تین مہینے ہم نے داخلے کھلے تھے اور بچوں کی انرولمنٹ میں اساتزہ کو یہ موقع دیا گیا کہ اگر آپ تیس اکتوبر تک اپنی انرولمنٹ اپنی سٹینٹھ کے مطابق کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی کوئی سیٹ شیفٹ نہیں ہوئی لیکن اگر اس انرولمنٹ کے باوجود بھی اور داخلہ کمپین کے باوجود بھی اگر سٹوٹنٹ سٹینٹھ پوری نہیں ہوئی تو اب ہم یہ سوچ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے چار کیتا گریز کی جو ہے وہ ٹرانسفرز کی اجازت ہوئی ہے میوچر ٹرانسفرز ہو رہی ہے ڈیوورسٹ کی ہو رہی ہے ڈیسیبل کی ہو رہی ہے اور ویڈلاک بیس پہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے اور یہ بھی ای ٹرانسفر کے ذریعے سے جو ہے وہ ٹرانسفر ہو تو اس ٹرانسفر کے بعد پھر ایک اور فیز ہوگا اور اس فیز کے بعد ہماری اس وقت جو تجویر چال رہی ہے وہ یہ ہے کہ اکتیس مارچ کے بعد ریشنلائزیشن کی جائے یہ اکیس میں اور اس میں یہاں پہ ایک اور علم میں میرے بات آئی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں دوزار اکیس تک ہمیں ہائی سپریم کورٹ نے اجازت دی ہوئی ہے مجودہ سسٹم کو اگزیس کروانے کے لیے یکم اپرل دوزار اکیس سے شاید ہمارا تحصیل سسٹم اور ہمارا لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے وہ شاید لاغو ہو جائے تو ہمارے وہ سارا جو ایڈمنیسٹیٹر سیٹ اپ ہے وہ سارا تحصیل لیول پر چل آ جائے تو ہماری یہ خواہش ہوگی کہ اس تحصیل سسٹم سے پہلے پہلے اور لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے اس کو نافذ ہونے سے پہلے پہلے ہمارے جو معاملات ہیں مثلا ہماری پرموشن اس وقت تو ہو رہی ہے پی ایس ٹی سے ایس ٹی اور ایس ٹی سے ایس ٹی سے جو آج بھی لہتے رہا ہے کہ جلدی 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 جاری ہو چکا ہے تاکہ ہم دسمبر میں اس کام کو جو ہے مکمل کریں اور ہماری دیکھیں ساتھزا کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلدی ان کے تمام مسائل جو ہیں وہ کسی بھی نئے آنے والے نظام سے پہلے پہلے ان کے تمام معاملات جو ہیں ان کو حال کیا جائے اور ان کے تمام تفضات کو میں آبش عزا صاحب آپ کا اور قلیم ریا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے کی وقت میں سے تھوڑا چند لمحے ہمیں دیئے انشاءاللہ ہم آپ کو بار بار بلاتے رہیں گے اور جتنے ہمارے سازہ اکرام ہیں آپ تاکہ ان کی رہنمائی کرتے رہیں اور جتنے بھی ہمارے جو سننے والے سامین ہیں والدین ہیں یا جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں ان کی بھی رہنمائی ساتھ ساتھ ہوتی رہیں ہم آپ کے بہت مشکل جہاں ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے سامنے آپ اس کو پریس کریں اور اس کے ساتھ ایک بیل کا بٹن بھی ہے اس کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی اپ ڈیٹ نئی ویڈیو جب بھی ہم لوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن جلدی اور آسانی سے مل سکے ویڈیو کو شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہستے رہے مسکراتے رہیں شاد رہیں آباد رہیں شکریہ اللہ حافظ